الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم اللہ کا اسحان ہے اللہ کا خذل ہے اللہ نے دمیان میں ہم سب کو بغیر مانگے دمیان میں ایمان دمیان ہے ایمان والا بننا یہ تو بہت بڑی نحمد اللہ نے بغیر موچیز اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بننایا یہ بہت بڑی نحمد اور ایمان والے بننے کے بعد ہماری زندگی داری ہے ایمان پر محنت کر کر ایمان کو بچا کر لے کر جائیں سام اکرام رضی اللہ تعالیٰ آسمائین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو سام اکرام رضی اللہ تعالیٰ آسمائین ہمیشہ ایمان اور آمان کی فکر کر دیکھو بر کے اندر رہے تو ایمان اور آمان کی فکر بزار کے اندر رہے تو بھی ایمان اور آمان کی فکر وہاں بھی رہے سام اکرام رضی اللہ تعالیٰ آسمائین ایمان اور آمان کی فکر کر دیکھو حالانکہ صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ آسمائین کو اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی تھی تھے تم تو جنتی ہو حضرت ابوکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہے تھے تم تو جنتی ہے اگرہ تمہاری جنتی ہے اگرہ تسوان جنتی ہے حضرت علیہ جنتی ہے پھر ہی بھی صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ سامائین جنتی ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرہا کرتے تھے آخریت کی زندگی سے ڈرہا کرتے تھے حضرت ابوکر صندق رضی اللہ تعالیٰ ان ترے بڑی صحابی ہے تنہائے میں پیٹ کر رویا کرتے تھے کاز دنیا کے اندر میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ ترشاہ ہوتا کیونکہ اگر قیامت کے دین اللہ کے سامنے ڈر کر سواب دینا نہیں پڑتا تھا حضرت عمر علی اللہ حدتہ ہے ترے بڑی صحابی ہے حضرت علیہ جانب فرمائی ہے میرے بات کوئی نبی ہوتا عضرت عمر ہوتی ہیں وہ نبی، وہ عمر آخری وقت تھے اور رو رہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تاں آکر پوچھے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آکر پوچھے عمر موت کی ڈر کی وجہ سے رو رہے حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ تاں کہنے لگے موت کی داری کی وجہ سے مہینہی رو رہا ہوں موت کے بعد میرا کیا ہوگا یہ یاد کر رہا ہوں دیکھو صحاب اکرام رضا عزمہین ہمیشہ ایمان اور آمال کی فکر کرتے اس لئے میرے بھائیوں اللہ نے ہم سب کو زندگی دیا ہے زندگی امانت ہی اللہ کو راضی کرنے کی فکروں میں لگے رہے دیکھو اللہ نے ہم سب کو زندگی دیا جوانی دیا کل قامت کی دن ہم سب سے اللہ جوانی کے بارے میں سوال پوچھنے والا ہوں اس لئے ہم اس جوانی کو صحیح استعمال کریں اس وقت نوجوان گناہ کے شکار ہو گئے راتوں میں اللہ کی نافرمانی دن میں اللہ کی نافرمانی کناہی میں اللہ کی نافرمانی میں مجمع میں اللہ کی نافرمانی میں اپنے ہنگ سے گناہ کرنے لگا زبان سے گناہ کرنے لگا کانوں سے گناہ کرنے لگا اللہ کو بھول کر زندگی بزارنے لگے کہ ایک وقت آئے گا میرے رو جوانوں کدکہ ہمد کی دن ہم سب اللہ کے ساتھ میں ٹائپنا ہے زندگی کا حساب دینا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ لوگ یوں سمجھ کریں بیٹیوں کے ہم نے تم کیوں بیکار پیدا کرے نہیں نہیں دوبارہ پھر ہم آپ لوٹ کرانا ہے ہمارے پاس سارے زندگی کا حساب دینا ہے اس لئے ہم آخرت کی زندگی سے ڈرے اللہ سے ڈرے دیکھو یہ 68 سال کی زندگی ہے ہم اللہ کے ساتھ میں اس لئے زندگی حساب دینا ہے جس دین حساب دیں گے اللہ کے ساتھ میں ہم اس دین کوئی ہم کو رستداری کام نہیں دیں گے ماباپ ساتھ نہیں دیں گے دوست ساتھ نہیں دیں گے کوئی ہم کو ساتھ نہیں دیں گے صرف ایمان اور آمال ہم کو ساتھ دیں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا نیکیوں کا پڑنا باری ہوگا وہ ہی اتمکامیہ ہوگا جس کا نیکیوں کا پڑ Çok甘Pre اس لئے اس موکے کو گنئمتسمجھ کریں جوانے کو صحیح استعمال کرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یو مومن مرد اور عورت ہو اپنے آنکھوں سے دکا کر چلا کرو اپنے شرم کا کیفادت کرو آج ہم سے کتنا نافرمانی اللہ کو ہم کرنے لگے اس آگ سے اس زبان سے اس کانوں سے اس لئے ہم اللہ سے ڈرے ایک زندگی ہم سب کے سامنے آنے والے ہیں وہ زندگی اللہ کے سامنے اٹھائر کر زندگی کے حساب دینا ہے اس لئے ہم اس بات کو فکر کرے قومدان نے سب سے بڑے احیم ہم سب کو حکوم دیا ہے نماز کل جامت کیلئے سب سے بہل اللہ نماز کی حساب لے گا جس کی نماز اچھی نکلے گی آنے والا عامات پر اچھنے گا اس لئے ہم نماز کی پابندی کریں نماز کے حتمام کرنے والے بنے اللہ کو راضی کرنے کی فکروں میں لگے ہماری زندگی دوسروں کے لئے نمو نہ بنے اس طرح آپ زندہ گزاریں اپنے ماباب کن خدمت کرنے والے بنے ماباب اللہ کی نبی فرمایا ماباب جنت کے دروازوں سے درواز ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کے ماباب اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے جسے ماباب اس سے نارا دے اللہ بھی اس سے نارا دے اس لئے دنیا کے اندر اللہ نے چطر موقع دیا اپنا باب کی خدمت کر جائے ماباب کو دنہ دکائے اپنے جوان سیاں سے تو آپ سے انفاس دکار کر اپنے مابا کو دکار کرنا ہوں صلح میں بکر کرنے والے بنے کو ابا کو کس طرح راڑی کریں کھریئے انشاءاللہ